اسلام علیکم to all of you and welcome in my youtube چینل دیکھیں اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے ہمیں ہرٹ کرتا ہے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فیزیکلی کوئی چوٹ پہنچاتا ہے آپ کے ہاتھ بازو کسی پہ کوئی چوٹ پہنچاتا ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں آپ کے پاس وکیل موجود ہیں آپ اپنا کیس لڑ سکتے ہو لیکن جب کوئی انسان آپ کے ایموشن کو ہرٹ کرتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں کوئی عدالت نہیں ہے کوئی ایسا جج نہیں ہے جو اس کیس کو ڈیل کر سکے مگر میری بات یاد رکھنا اس چیز کے لیے ایک بہت بڑی عدالت ہے ایک بہت بڑا جج بیٹھا ہوا ہے وہ جج اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے اللہ تعالی ہیں جو کبھی بھی انسان کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتے آپ نے سنا ہوگا مقافات عمل اور یہ مقافات عمل ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقافات عمل نہیں ہوتا مگر مقافات عمل ضرور ہوتا ہے جو انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے نا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے غلط ضرور ہوتا ہے آپ بے شک وہ انسان آپ کو شروع میں بڑا سیٹسفائی آپ کو دکھائی دے گا میبھی آپ اس کو دیکھو بڑا ہنسرہ ہوگا لیکن وہ اندر سے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا جس انسان نے آپ کو ہرٹ کیا ہے نا اندر سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا وہ چیزوں کو لوگوں کو بلیم دیتا ہوگا کہے گا میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ ویسا ہوا اندر سے کبھی بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا اور یاد رکھیں اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی نقصان یا جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے ویسا اس کے ساتھ ضرور ہونے والا ہے کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے دیکھو اگر میں نے سپوز کریں کہ کسی کا ایک ہزار روپیہ کھایا ہے آپ میں سے کسی بندے کا ایک ہزار روپیہ میں نے کھا لیا ہے تو لازمی نہیں کہ کوئی اور انسان میرا ایک ہزار روپیہ کھائے گا ایسے بھی ہو سکتا ہے میں کوئی چیز ایسی خریدوں جس میں مجھے ایک ہزار روپیہ کا نقصان ہو جائے یعنی کہ لازمی نہیں مقافت حمل ڈاریکٹ ویسے ہی ہو جیسے اس کے ساتھ ہوا ہے لیکن وہ گھوم پھیر کر جو ہے نا ضرور ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اگلے انسان کو ماف کر دینا ہے دل سے ماف کر دینا چھوڑیں اللہ بیٹھا ہے اس کی عدالت جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے وہ آپ کو ضرور انصاف دلائے گا ضرور انصاف دلائے گا لیکن آپ نے دل سے اگلے انسان کو ماف کر دینا ہے اور خود کے لیے کام کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک گھر میں بڑی چمگادڑیں رہتی تھی آپ کو پتا ہے نا چمگادڑ کیا چیز ہوتی ہے جو رات کے ٹائم آتی ہے چمگادڑ تو اس گھر میں بڑی چمگادڑیں تھی وہاں پر ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے تو بیٹا کیا کرتا تھا وہ جو چمگادڑیں آتی تھی نا ان کے پیچھے بھاگتا تھا رات کے ٹائم اور ان کو مارتا تھا پتھروں سے مارتا تھا تاکہ وہ اس کے گھر میں نہ آئیں لیکن کیا ہوا کہ وہ جب ان کو مارتا تھا نا ایک دفعہ وہ مارنے لگا وہ خود گرا اور اس کی ٹانگ اپنی ٹوٹ گئی لیکن اس کی ماں کہتی اس کو بیٹا اگر آپ ان چمگادڑوں کو بھگانا چاہتے ہو نا آپ ایک ایک چمگادڑ کو نہیں بھگا سکتے آپ ایک ایک چمگادڑ کو نہیں مار سکتے تاکہ وہ آپ کے گھر سے چلے جائیں آپ اتنا کر سکتے ہو اپنے گھر میں نہ دیئے جلالو اپنے گھر میں روشنی کر لو جب آپ اپنے گھر میں روشنی کرو گے نا یہ جو چمگادڑیں ہیں نا یہ چلے جائیں گے کیونکہ چمگادڑیں ہمیشہ جو ہیں نا وہ اندھیرے میں آتی ہیں جیسے یہ آپ روشنی کرو گے یہ چمگادڑیں یہاں سے بھاگ جائیں گے آپ کو کرنا یہی پڑے گا آپ کو لوگوں کے پیچھے بھاگ کر ان کو مارنا نہیں پڑے گا ان سے بدلانی لینا پڑے گا بس آپ کو اپنے اندر روشنی کر لینی ہے آپ نے اپنے اردگرد روشنی کر لینی ہے آپ نے خود کو امپروو کر لینا ہے جب آپ خود کو امپروو کرو گے نا وہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے وہ لوگ خود ہی تڑپیں گے روئیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا یہ ہم نے کیسا انسان کھو دیا ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ اگر نفرت کرتے ہو اگلے انسان سے نا تو آپ جو ہے نا یہ جو نفرت کے اپنے اندھیرہ جلایا ہوا ہے نفرت کا اس اندھیرے کو آپ محبت کے دیئے سے جلا دو محبت کی روشنیاں کر دو اپنے اردگرد روشنیاں کر دو اگر کوئی غریب ہے وہاں پر آپ جو ہے نا آپ سے جو پہنچ ہے آپ کی اس حساب سے اس کی ہیلپ کر دو کسی کوئی پڑھنے میں ہیلپ کر دو کسی کا پیپر پاس کرا دو اس کی تھوڑی سی محنت کر دو کسی پریندے کو پانی دے دو یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیئے جلاتے جاؤ دیکھو آپ کی زندگی میں کیسے خوشی آتی ہیں لیکن ایک ایک انسان کو آپ مارنے کی کوشش کروگے نا ایک ایک انسان سے آپ بدلہ لینے کی کوشش کروگے جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے آپ نہیں کر سکتے بس یہی کام کریں آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا بہت سکون آ جائے گا میری بات مان لیں اور یہ حقیقت ہے یہ پرکٹیکل ہے بڑا سکون آ جائے گا آپ اس وقت بدلے کی آگ میں جھلس رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے میں کسی حساب سے اس کو تکلیف دوں اور میری ویڈیوز کے اندر ایسے کمیٹس بھی آتے ہیں فلان بندے نے مجھے ٹورچر کیا ہے میں اس کو بدعا دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ یہ پوری زندگی جو ہے نا وہ برباد ہو جائے بدعا مت دیں بس چھوڑ دیں اگلا انسان خود سوچے گا کہ یہ کتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے چھوڑ دیا اس نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا سب سے مشکل کام ہے کسی کو ماف کرنا اپنا دل بڑا کرنا سب سے مشکل کام ہے جو ایک بہادر بندہ ہی کسی کو ماف کر سکتا ہے عام جو چھوٹے بندے ہوتے ہیں نا وہ ماف نہیں کر سکتے ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں وہ جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کو ٹورچر کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں جو آپ کو تکلیف دے کے گیا نا وہ چھوٹا تھا بڑا دل اس کا چھوٹا تھا چھوٹی سی وہ چڑھی نہیں ہوتی جس کو پنجابی میں چڑھی بولتے ہیں اس جتنا اس کا دل تھا لیکن آپ کا دل بڑا دل ہے آپ کا کیونکہ آپ نے چوٹ کھائی ہے آپ نے چوٹ دی نہیں ہے آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے یہ دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ